دوستوں میرے پیچھے جو آپ چھتری دیکھ رہے ہیں یہ شاہی چھتری ہے اس کی خاص بات بہت ساری تھی سب سے پہلے تو یہ راز محل کے پیچھے بنائے گئی اور اس کے پیچھے تھا وہ مہان قلعہ جسے کبھی جیتا نہیں گیا اور تو اور اس کے سائیڈ میں ایک ایسی جگہ جسے وصال ساغر بولا جاتا تھا اس چھتری میں ان سبھی چھتروں کو درسایا گیا تھا جو رازہ نے اپنے جیون میں جیتی اب ان بائیں ہاتھ کی طرف چھتے ہیں سب سے پہلے چھتری تا پہنچے گئے لیکن بائیں ہاتھ کی طرف آپ کو نیچے کی طرف جمین میں بنا ہوا ایک پزل گیم دکھائی دے گا ایک وہ سڑی انتر دکھائی دے گا جو ید کلام ہے وہ یوز کیا کرتے تھے لیکن اس پزل گیم کو بنانے میں جب اس کی سروعات کی گئی تو بیچ میں بنایا گیا سواستک کا نیسان اور اس کو چاروں کونوں میں ایک کشن سیلی سے جوڑا گیا یہ برٹیس کا علین تھا اور اس کی سروعات کہاں سے ہوتی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کو پرویش کرنا ہوتا تھا جیسے یدھ میں آپ پرویش کر رہے ہیں تو آپ کو بھار بھی تو نکلنا ہوتا تھا تو ایک یہی چیز ہوتی تھی ماللو آپ یدھ میں یہاں سے پرویش کر رہے ہیں تو آپ کو ایکزٹ ادھر سے کرنا ہے تو آپ کو کیسے یدھ لڑنا ہے وہ سب چیزیں اس میں سکھایا جاتا تھا اور اگر آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو اس میں پانی یہاں سے ایسے بھائے کہ پورے اس میں سواستی کا میں سے ہو کے وہاں سے ایکزٹ کرے گا اسی کے بغل میں سے نکلتا ہے تو یہ تھا اس سمیے کا ایک ایسا گیم جو دماغ کو بہت مضبوط کرتا ہے آئیے اب چھتری کی طرف دیکھ لیتا ہے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں یہ چھتری بنوائی گئی تھی رازہ بکتاور سنگھ اور ان کی مہارانی موسی کی یاد میں اور بنوانے والے تھے وینے سنگھ مہاران جن کا ساسن کھالتا 1814 سے لے کر 1857 جب 1814 میں رازہ بکتاور سنگھ کا اکاسمک مرتی ہوئی تب ان کی ایک مہارانی تھی موسی اس سمیہ ستی پرتھا چلتی تھی بھارت میں تو موسی مہارانی ان کے ساتھ ستی ہو جاتی ہے تب ان کی یاد میں مہاراجہ وینے سنگھ نے 1847 میں اس کا نرمان کر آیا جو موسی مہارانی کی شتری ہے اس کے نیچے جو منزل بنی ہوئے اسے کرولی کے پتھر لال بلو پتھر سے بنایا گیا تھا راجستان نے یہ کرولی دیسٹک پڑھتا ہے اگر یہ جو آپ پتھر دیکھیں گے اور بیچ میں یہ جو آپ دیکھیں گے جس میں پرانگر بنائیا گیا ہے یہ آپ دھیان سے دیکھیں گے تو یہ راجپوتانہ سیلی ہے اور مغل سیلی کا مشرن ہے تو یہ نو کلی ہوتی تھی کھولوں کی اس کو دھیان رکھ کے بنایا جاتا تھا اوپر دو کھول بنایا گیا اور بیچ میں بھی ایک کھول کو درسایا گیا تو بیسیکلی پرانے جوانے میں جو آرکیٹیکشئر ہوا کرتے تھے وہ پھول کو دیمار میں رکھ کے ہر چیز کا ڈیزائن کرتے تھے اور ہر چھوٹے سے چھوٹا ستھان ہو یا بڑے سے بڑا ستھان ہو یہ جو نو ہیں یہ اس لیے بنایا جاتے تھے کہ پرانچین سمجھ میں مانتے تھے کہ نو نمبر ایسا نمبر ہوتا تھا جس میں پورا سنسار سمائے ہوتا تھا اسی کو دھیان میں رکھا اس کو بنایا جاتے تھے آپ میرے دائیں ہاتھ پر دیکھیں گے تو ایک چھتری نصر آئے گی اور بائیں ہاتھ کی طرف دیکھیں گے اسی میں تو بھی ایک چھتری نصر آئے گی اسٹاکور دونوں اسٹاکور شتری بنی ہوئی ہیں اور یہ اسٹاکور بنانے کا مطلب ہوتا تھا آٹھ دساؤ سے اتر دکشنپور پشن میں چار دسائے ہوتی تھی اور ان کے بیچ کی دساؤ کو بھی انکلوڈ کیا جاتا تھا تو اسٹاکور بنائے جاتے اتر پور اتر بشن دکشنپور دشین بشن آئیے تھوڑا سا آپ اس کے اندر چلتے ہیں اور میں آپ کو اس میں پرانگن میں جو بیچ میں پرانگن بنا ہوا ہے اس میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں آپ جیسے دیکھئے یہ وہی سیم نو چیزوں سے بنا ہوا ایک آلہ ہے جو کی ازالے کے لیے یوز میں کیا جاتا تھا اس کے اوپر یہ دیکھیں گے آپ یہ ہے وینٹیلیشن اندر جو ہول بنا ہوا ہے اس چھتری کے نیچے جسے بند کر دیا گیا یہ وینٹیلیشن کے لیے دوسرا اس میں سے اوزالہ جاسا کے اندر اس کے لیے بنایا جاتا تھا ادھر یہ گیٹ ہے جس پہ تالہ لگا رہتا ہے یہاں پہ یہ سائیڈ میں جو آلے ہوتے تھے اب یہ دیکھو کہ یہ کلا جو ہے یہ مغل کلا کا آلہ ہے تو یہ دیئے جلانے کے لیے بنایا جاتے تھے سین اسے ہی اوپر بنایا گیا ہے ایسے ادھر تو آج ہی تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس سمیں سیمیٹری کا دھیان بہت رکھا جاتا تھا جو آمیتی کا جو بنانے والا کلاکار ہوا کرتے تھے اب میں جہاں کڑاؤں اتنی ڈسٹینس آپ کو ادھر نظر آئے گی اتنی ڈسٹینس گلیارہ جو ہے آپ کو ادھر نظر آئے گا لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ مکھے دروازہ کون سا ہوا کرتا تھا اس طریقے سے بنایا جاتا تھا اوپر یہ دیکھیں گے آپ یہ یہ پوری چٹان ہے بھائی وہاں سے لے کر اور یہاں تک کوئی بھی بیچ میں ٹکڑا نہیں ہے نہ کوئی سیمنٹ سے جوڑا گیا ہے پوری ایک چٹان سے یہاں پر لگایا گیا اور اس کو بنایا گیا ہے اب اس گلیارہ میں سے پرویش کرتے ہوئے ہیں ہم آگے بڑھیں گے لیکن اوپر والی منزل پر اس کو دیکھیں دھیان سے یہ جو چیزیں ہیں یہ پٹاو یوز میں کیا گیا ہے لال بلو پتھر کی پوری چٹان جو ہے لگائے گئی ہے اور ایسے لگا لگا کے پوری ایک پٹاو جو ہے چھت پر نمان کر آ گیا اس پٹاو سے تو اب ہم اس کے اوپر چلیں گے اور اس کے لیے صرف ایک کی طرف سے راستہ بنایا گیا چاروں کونوں میں آشتہ گوڑ چھتری بنایا گیا ایسے گلیارے چھوڑے گیا سیمنٹری کے ساتھ ساتھ یہ چھتری کا راستہ سف ایک لوتا ہے جو پیچھے کی طرف سے دی ہے تو چلیں اب اوپر چلتے ہیں اور اس چھتری کے اوپر بنے ہوئے سنگ ممبر سے ایریوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس چھتری کے اُن چتروں کا انکیت کیا گیا جس میں رامائن بھاکوت اور راجہ کی نزی زندگی کو درس آئے گیا تو یہ دیکھیں یہ پیچھے کا پرانگن اور پیچھے کی چھتری ہے جو بیچ میں بنی ہوئی ہے یہ آگے والی چھتری سے اور یہ نیچے ہے سیڑھیوں کے نیچے والے ایریہ ہے تو ہم اوپر چلتے ہیں اسی موشی مہرانے کی چھتری پر جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ پوچھے پارٹ کی جاتی ہے تو اوپر پوچھا کے اس تلہ سلے چپل میں نیچے ہی اتار کے جا رہا ہوں آج ہی اوپر چلتے ہیں اور سب سے پہلے ہمیں پرویش کریں گے اس پرانگن والی چھتری میں اور اس پرانگن والی چھتری کو بڑے دھیان سے دیکھنا کس طریقے سے اس کی کلا کو اکیرا گیا ہے یہاں سے دیکھیں یہ بیچ میں کلس بنایا جاتا تھا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ کلا جو ہتیرے پھول کی پتیاں بنایا جاتی تھی پھر اس کھمبے کی کلا کو اکیرا جاتا تھا پھر یہاں پر واپس ایک کلس اور اس کے اوپر ایک کمل کا پھول اور پھر یہ دیکھیں جو پہلے جمانے میں جو ہم تکتے تھے تو یہ کرٹینس ہوا کرتے تھے تو اس لئے کرٹینس کو خراب ہو جاتے تھے باروار پھول خراب ہو جاتے تھے تو پرما نینڈ اس کو لال بڑو پتھر سے 29000 سے ان کو اکیرا گیا باریو کی سے اور یہاں سے پورا دیکھیں یہ پھول بنا ہوا ہے چھے کلی کا جو بہت چلدھا تھا پہلے اور یہ پوری چھتری اس چھتری کے بیچ میں جب ہم پرویز کریں گے دیکھیں اوپر تو یہ دیکھیں اب اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اس میں ایک ایلپس فارم دی گئی ایک گولہ کار فارم دی گئی اور اس سمیں بنا لینڈر کے ان کو کیسے لگایا جاتا تھا یہ تو ایک بہترین آرکیٹیکچر کا کمال ہوا کرتا تھا اور یہ جو کلا دیکھ رہے ہیں آپ یہ والی یہ اور یہ یہ درساتے تھے کہ یہ کہیں نہ کہیں وہ جو آرکیٹیکچر تھے جو بنانے والے تھے مغل پھلنا سے کاف کی پرحادت تھے اور اس طریقے سے یہاں پہ یہ دیکھو کس طریقے سے ڈیزائن دیا گیا کس طریقے سے یہ نکہ سی اکیری گئی آج بھی اس چیز کو بنانا ایمپوسیبل ہے یہ اکارے گئے ہیں مطلب ایک چٹان کو کھوڑ کھوڑ کے کارٹ کارٹ کے ایسے بنائے گئے ہیں گزبی کمال کا فارمیشن جو ہے درسائے گیا ہے آج ہی اب اپر چلتے ہیں یہاں پہ وارننگ دی رکھی ہے کی جوتے چپل نیچو دار ہے اور یہ سنگمو مر سے بنا ہوا پورا وہ ہیریہ جو تاج میل بنایا ہے جس پتھر سے وہی پتھر یہاں یوز کیا گیا ہے آج ہی اوپر چلتے ہیں اس کو لوگ ڈھار میں کس طرح مانتے ہیں تو یہاں پر جوتے چپل اتار گئی آپ پرویش کریں اور دیرے دیرے آگے بڑھتے ہیں تو بیچ بیچ جو ہے یہاں پہ آپ کو دو پیروں کے نیسان دکھائے دیں گے آج ہل میں یہ پیر ایک بکتاور سنگھ مہاراز کے تھے اور ایک پیر تھے موسی مہارانی کے تو ان کے چاروں طرف آپ دیکھیں گے تو ہتھیاروں کو بھی درسایا گیا جیسے کی وہ تلوار یہ کٹار اور یہاں پہ یہ بندوک اور یہ تالہ تو اس سمیں ان ہتھیاروں کو بھی درسایا گیا کیسے اور یہاں کے لوگ اس کا پوزہ پاڑ بھی لیکن وہی کلہ یہاں پہ یوز کیا جاتے گی اب یہ چوہ نا یہ اسے کھمبے کو بنانے میں مطلبہ کئی مہینے لگیوں میں اور ایسے یہاں سنکھے کھمبے لگا کر اس کو بنایا گیا ہے اب دیکھو میں اس طرف لے کے جاتا ہوں کو دھیان آکرسط کرتا ہوں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے بیچ والے چین میں تو ہاتھی دکھایا گیا جس پہ راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تو بکتاور سنگھ کی یاد میں بنائے گئی تو یہ بکتاور سنگھ آتی کے اوپر بیٹھے ہوئے پیچھے ان کی جو سینک ہے وہ چل رہے ہیں نیچے جو ہیں وہ جو بینا گھوڑے والے سینک ہے وہ چل رہے ہیں اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو رت ہے ایک چیریٹ ہے جس پہ سینہ پتی چلتا تھا تو یہ سب چیزے جو ہیں درسائی گئی اوپر آپ دیکھیں گے جو راجہ ہوا کرتے تھے جو خرخات ہی اسے لڑا کرتے تھے ادھر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے بھگوان تھے اس سمیں کے تہتیس کوٹی جو دیوتا ہوا کرتے تھے ان میں سے جن دن بھگوانوں کو پوزہ کرتے تھے تو ان کی چار خونوں میں اس طریقے سے مورتیہ لگائی گئی ہیں اور درسائی گیا ہے کہ کس طریقے سے کہ مرنے کے بعد بھی ان کا جو آسیرواد ہے یہاں کے راجہوں پر رہے اس طرح ادھر بھی آ کر آپ دیکھیں گے تو بیچ میں رانی کو جو پال کی ہوتی تھی اس میں لے جاتے ہوئے دکھایا گیا ان کے آگے پیچھے سینک کھڑے ہوئے ہیں ہاتھی چل رہے ہیں آگے پیچھے ٹھیک ہے مہیل آئے چل رہی جو ان کی سیوہ کرتی ہیں تو اس طریقے سے درسائے گیا اب آپ کو ایک بہتری چین جو اس چھتری کی ہے جو کہیں اور نہیں ملے گی اوپر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی وہ رنگ برنگی پھولوں کے کلوں کلر سے بھنی پتھروں کے کلر سے بنای گئی پینٹنگ ہے جس پہ پورے راجہ کا سمراجی دکھایا گیا اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پندرہ کلی کا پھول بنایا گیا بیچ میں ایک کمبدسہ بنا ہوا ہے اس کے چاروں طرف یعنی کہیں گولاکار دیساؤں میں یہ جو چترت کیا گیا جس میں رامائن کے چتر کو درسائے گیا جس میں بھاگوات کو درسائے گیا جس میں کشن لیلا کو درسائے گیا جس میں راجہ اور رانی کے وارتہ لاپ کو درسائے گیا آپ دیکھیں گے تو ساری جو پندرہ کی پندرہ جو کلائے ہیں وہ یہاں پہ پہ پکیری گئی ہیں دوستو ابھی میرے بائیں ہاتھ کی طرف اس مونیومنٹ اس سائی شتری کے بائیں ہاتھ کی صرف وہ ہے ویسال ساگر ویسال ساگر جس میں بارہ ساہی شتریہ بنائی گئی جس کی گہرائی بتائی جاتی ہے پچاس سے پچپن فٹ اور ایک سمیں ایسا آیا تھا سن دوہزار کی آسپار جب یہ پورا سوک گیا تھا اور بلکل خودائی کی گئی تھی اس کی صفائی کی گئی تھی اور اس کا جو پانی دیکھیں گے آپ وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ دو چھے د وہ دو چھے د اس پہاڑوں جو ہیں راولی پروت مالا ہے اس کے پہاڑوں کا جو جھرنا ہے وہ اس میں سے آتا ہے اور یہ ساگر مانو بارس کے دنوں میں لبا لب ہو جاتا ہے یہاں تک جہاں تک میں کھڑا ہوں وہاں تک اس میں پانی بھر جاتا ہے اور پھر ہوتا ہے اور یہ اس چھتری کے پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو وہ مہان کلے کی دیوار وہ سینے بورز نظر آتا ہے جو کی بالا کلہ کا ہے اور اس کلے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نوی ستاوڑی میں بنا اور آج تک اس کے لئے پر وزے نہیں پائے گئی تو یہ ہے وینے پیلیس جو مہاراج وینے سنگھ کے نام پر رکھا گیا جس میں ورطمان میں کوٹ کارے رہتا ہے لیکن ایک حصہ ابھی بھی بند ہے جہاں پر ابھی بھی راجہ مہاراج اسے ریلیٹیڈ سامان رکھے ہوئے ہیں ان کے سنگھا ان کی کورسیاں ان کی پینٹنگ اوپر والی فلور پر راجہ مہاراج کون کون سی ہتھیار یوز کیا کرتے تھے اور یہاں پر اس ساگر کے کناری دیکھیں گے آپ یہ بتایا جاتا ہے کہ پراشین سمیے کے مندر ہوا کرتے تھے لیکن آج یہاں آورشی جنتہ رہا کرتی ہے پھر بھی اس کلے اس چھتری کے پیچے ایک بکتیس ور مہادیو جی ہیں جو کی مہادیو جی کا مندر بنا ہوا ہے پراشین تو اس طریقے سے یہ پورا الور جلے کا ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر ایک ساتھ تینچہ پوائنٹ ایسے پڑھتے ہیں جو مست وزیٹیڈ پوائنٹ ہوتے ہیں تو پدھاری ہمارے الور نگریوں میں ہمارے راجستان میں کیسا لگا جرور بتانا میں ایسی سہر سے بلانگ کرتا ہوں رام رام سا سبھی کو خمہ گنی سا راجستان میرا دیش میرا بھارات ان سبھی کا دھنیواز جنونے موسیپیارژی